او نمش وائل پرنام بہت سے لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم کہے وہ سیچ جس کے بارے میں کوئی بھی بات کہے وہ ہم ایسا سٹک ہونی چاہیے یعنی جو بھی اپنے جبان سے نکلتا ہے وہ جبان کا کہا ہوا صحیح ثابت ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ بات ایک آپ کو سمجھنے ہے سروپرتم تو یہ کرم پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے جو پاسٹر لائپ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ویسس کٹیگری کے ہوتے ہیں وہ ہی ورطمان میں زیادہ تر ایسے مانو بھاؤ بن کے بیٹھے ہیں جو کوئی بات کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے ان کا کہنا بھی سچ ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے ان کی جبان پر بھی یہ سارے سب ہے جو وہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مان لیجیے کوئی ایک سامانی سا انسان ہے کہ ایک ورطمان میں وہ شاتا ہے کہ پہلے کہ اس کے کرم تھے جیسے تھے یا نہیں تھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ابھی وہ کرم کچھ کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کچھ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے بھی کرم کرنا ہی پڑتا ہے اگر سادناؤں کی بات کرے تو اس میں سادناؤں بہت ساری ہوتی ہیں جن سادناؤں کے مادم سے ایسا انوبہ بھی ہوتا ہے اور ایسے صدی بھی پرابت ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایک اشورشتی منطر کے بارے میں جس منطر سے آپ کا کانٹ صد ہو جائے گا آپ کی وانی صد ہو جائے گی آپ واق صدی بن سکتے ہیں لیکن سادناؤں کوئی بھی اتنی سرل نہیں ہوتی ہیں کہ آپ جو شاہے وہ تورنت کر سکے یا آپ نے جیسا سوسا ویسا تورنت ہو جائے یہ بھی ایک کرم پر ہی ٹکا ہوتا ہے جتنی آپ کی سادناؤں ہوگی جتنی آپ کی محنت ہوگی جتنی آپ کی تپرشیائے ہوگی اسی آدھار پر آپ کو شدی ملے گی ٹھیک ہے تو یہ کرم آپ کو کرنا ہے ایک منطر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس منطر کی آپ کو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک نشید سمیہ پر ہی کریں اس کا سمیہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں سمیہ کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی اس میں ہون پوجا پارٹ ایسی کوئی بھی سپابندی نہیں ہے آپ جتنا ہو شکتا ہے آپ دھیان یوگ کے مارک سے کیجئے گا بہتر رہے گا کہ آپ یوگ میں ہوتے ہوئے اس منطر کا جب کریں یوگ بلک ایسی سکتے ہیں جو انسان کو جیرو سے ہیرو بناتی ہیں اور بینا کچھ آپ کو پوجا پڑھ یگیا کے یوگ میں انسان کئی سے کئی پہنچ جاتا ہے تو یوگ کے مارک سے اس منطر کا جب کریں اوم حریم ایم حریم شوہا اس منطر کا جب کرنا ہے اوم حریم ایم حریم شوہا ٹھیک ہے تو اس میں جو ایم ہے وہ بشیس سورشوٹی کا منطر مانا جاتا ہے آگے پیسے یہ حریم لگا ہوا ہے حریم کسی اس طور پر بھونیشوری کا جو کی بیز منطر مانا شاتا ہے بھونیشوری شب برمان کی ایک ایسی سکتی ہے جو آپ کو کوئی دوسری سکتیا شد کرنا شاتے اس میں شریوگ بھی کرتی ہیں آپ کو جھان بھی دیتی ہیں اور آپ کو اس سکتی سے کنیکٹ بھی کرتی ہیں تو ان بیز منطروں کا ویسے اگر آپ اس کو سمجھنا سائے تو بہت بستار میں اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سوٹ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اس منطر کا منطر جب کریں آپ یوگ میں ہوتے ہیں تو مانشک طور پر اس منطر کا جب کریں جتنا آپ یوگ کرتے ہیں دن میں پانچ بار کرتے ہیں دس بار کرتے ہیں دو بار کرتے ہیں آدھا گھنٹے کرتے ہیں پاندرہ منطر کرتے ہیں جب جب بھی کریں تو آپ پاندرہ بیس منطر سے کم نہ کریں اس سے زیادہ ہی کریں کبھی گھنٹہ بھی کریں جیسا کھتے ویسا کریں جاتری کالین میں کریں اور بھی بہتر رہے گا تو آپ کچھ دنوں کے اندر دھر دھر آپ کو پرباو رہے گا پھر آپ کو مہینوں میں جیسے یہ آپ کی مہینے ہوتی جائیں گے پھر آپ کو ایسا کا اور زیادہ پرباو رہے گا پھر آپ کی ہے جو باکشتری ہو جائے گی تو یہ ایک شامنے سب پریوگ ہے جو آپ کریں اس کو کرنے سے آپ کی کنٹ ستھی باکشتری اور آپ کی بانی ستھی ہو جائے گی جس کے مادیم سے آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں بہت کچھ آپ کو بھیان پرابت ہوگا بہت کچھ آپ کو جیون کی رہشی پہلو پتا سلیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کا سول پاور ہے وہ بھی بہت بڑا پاور فول بن جائے گا اور آپ کی دستی ہے دیوکی دستی ہے وہ ایک طریقے سے کھل جائے گا تو آج کے ویڈیو میں اتنی ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر سسکرائب اوگ نمس شوار حرار مہادید